اُبل نے لگا پانی اُبل نے لگا پانی فرماتے ہیں ہم نے پیا ہم نے وضو کیے ہم نے غسل کیے ہم نے مشکیزیں بھر لیے حضرت بوریر آباد میں مسلمان ہوئے ہیں حضرت جابر سے پوچھتے ہیں کتنے تھے تم آپ فرماتے ہیں تم نے یہ سمجھا کہ پانی کم تھا پندرہ سو کو پورا ہوا زیادہ ہوتے تو نہ پورا ہوتا بخاری شریف میں یہ لفظ موجود ہیں فرمایا مجھے اللہ کی قسم ایک لاکھ آدمی ہوتا پانی پھر بھی پورا ہو جائے اتنا پانی اور پانی پینے والوں میں حضرت عانس بن مالک حضرت عانس بن مالک فرماتے ہیں اب یدو من اللبن و احلا من العصل فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا شہد سے زیادہ بیٹھا تھا یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہوتی ہے حضرت جابر بن عمداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عانس فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید تھا شہد سے زیادہ مٹھا تھا اور امام غزالی کے قربان جاؤں یہ ہیں سرکار کی محبت والے لوگ امام غزالی کہتے ہیں عانس آپ نے تو پیا آپ کہتے ہیں دودھ سے سفید ہے شہد سے مٹھا پانی تھا اور ہم نے اس پہ غور کیا تو یہ نظر آیا کہ وہ پانی مبارک آب زمزم سے بھی افضل ہے اور آب کوسر سے بھی افضل ہے آب کوسر کے پانی سے بھی افضل ہے اور آب زم سے بھی افضل ہے پوچھا غزالی دلیل کیا ہے فرمایا دلیل یہ ہے کہ آب زمزم نکلتا ہے زمین سے آب کوسر نکلتا ہے جنت سے اور حضور کا وجود آب زمین سے بھی افضل ہے جنت سے بھی افضل ہے ان انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ سارے پانیوں سے افضل ہے اور بان جاؤں محققین ایسی ہوتی ہیں انگلیاں ہیں فیض پر فاضل پر علیوی فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ پنجاب رحمت کیا حضرت جابر بن عبداللہ نہیں سمجھتے تھے پانی کے لئے تو کوئی نیر ہونی چاہیے یا ہینڈ پاپ لگنا چاہیے یا خوکوہ نکلنا چاہیے نہیں سمجھتے تھے اور سبب تو یہ تھا نا تو بلا سبب کیوں پا نہیں ماندھا شعبہ اکرام یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تکلیفیں حضور کی بارگاہ میں حل ہو جاتی ایک مرتبہ پیار سے کہو سبحان اللہ شعبہ یہی عقیتہ رکھتے تھے پندرہ سو شعبہ پندرہ سو شعبہ حضور کے سامنے تکلیف عرض کرنے سے اگر کوئی مشرق بنتا ہو تو غور کرو یہ تو پندرہ سو سے اب آئے پندرہ سو اکیلہ مان نہیں شعبی بھائی تو پندرہ سو ہے اور ان پندرہ سو میں حضرت عمر بھی ہیں نہیں سمجھے ان پندرہ سو میں ابو بکر بھی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ میرے ابو بکر کا ایمان اگر پوری کائنات کے مقابلے میں تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان ساری کائنات سے مدنی ہو تو جب وہ اپنی تکلیف حضور کے سامنے عرض کر کے مومن ہیں تو ہم بناگار تکلیفیں عرض کر کے کیوں مومن نہیں ہیں وآخر دعوائی الحمدللہ